ایم ایپ محایدے کی بحالی کے لیے مزید ٹیکسز کا اعلان ٹیکس حدف نو ہزار دو عرب روپے سے بڑھا کر نو ہزار چار سو پندرہ عرب روپے کر دیا گیا اخراجات میں پچیاسی عرب روپے کے کٹوٹی پٹرول یا مستوات پہ لیوی پچاس سے بڑھا کر ساٹھ روپے فی لیٹر کرنے کا فیصلہ تین ہزار دو سو عرب کے ٹیکس مقدمات تمٹانے کے لیے کمیٹی بنے گی نون فائلرز کی کیچ ٹرانزیکشن پر صرف اشاریہ چھ فیصد ٹیکس برخرار مہانہ دو لاکھ سے زائد آمدن پر انکم ٹیکس کی شرح میں دھائی فیصد اضافہ بلڈرز اور ڈیویلپرز کی آمدن پر ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا دو ہزار سی سی سے بڑی لگجری گاریوں پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز جوسیس پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی دس سے بڑھا کر بیس فیصد مقرر کر دی گئی بجٹ میں اعلان کردہ ٹیکس ایمنیسٹری سکیم آئی ایف کے دباؤ پر واپس لے لی گئی ٹیکس ایمنیسٹری سکیم میں بیرونہ ملک سے ایک لاکھ ڈالر بھیجوانے پر ذرائع آمدن ظاہر نہ کرنے کی چھوٹ دی گئی تھی اور سیس پاکستانی رقوم بینکن چینل کے ذریعے بھیج سکتے تھے ایمنیسٹری سکیم کا مقصد ڈالر کی قلت پر قابو پانا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم تین سو ساٹھ عرب سے بڑھا کر چار سو ساٹھ عرب کر دی گئی وزیر خزانہ نے بتایا کہ یوٹیلٹی سٹورٹس پر تیس عرب کی سبسیڈی دی جائے گی ریٹائیٹ افسران کی ایک سے زائد پینشنز بند کرنے کا اعلان فیملی کو دس سال تک پینشن ملے گی ایو بی آئی کی پینشن ساڑھے آٹھ سے بڑھا کر دس ہزار چند تبدیلیوں کے ساتھ سوپر ٹیکس برقرار کم سے کم حد تیس سے بڑھا کر پچاس کروڑ کر دی سولہ ٹیوب بیلز کے لیے تیس عرب روپے مختص غرمیاری پنکھوں پر دو ہزار روپے ٹیکس یکم جنوری دو ہزار چوبیس سے نافذ ہوگا وزیر آزم کی کوششیں کامیاب پاکستان اور آئی ایم ایف ہتمی مہاہدے کے قریب جلد اعلان متوقع ایم ڈی آئی ایم ایف نے شہباز شریف سے کہا کہ آپ نے مشکل حالات میں ذمہ داری سنبھالی آپ کی آزم کو سرہتے ہیں وزیر آزم کا تمام وعدے نبھانے کا آزم کہا معاشی مشکلات میں عوام کو برداشت سے زیادہ تکلیف دی ریلیف ملنا عوام کا حق ہے اس ساگڈار کہتے ہیں آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر چکے عوام نے موقع دیا تو نامکمل معاشی ایجنڈا پورا کریں گے دوہزار سترہ کا مقام دوبارہ حاصل کریں گے میاں نواز شریف لندن اور مریم نواز پاکستان سے دوائی پہنچ گئیں وزیر آزم شہباز شریف آج یو اے ای پہنچیں گے نواز شریف مریم نواز کے امرہ حج کے بعد سعودی عرب کا دورہ کریں گے سعودی شاہی خاندان کے افراد سے ملاقاتیں ہوں گی میاں نواز شریف دو ہفتے بعد لندن واپس چلے جائیں گے وطن واپسی کا فیصلہ مشاورت سے ہوگا پلٹ، الارٹمنٹ، ریفرنس پر بڑی پیشرف دوہر کے اعتصاب عدالت نے نواز شریف کو بری کر دیا یودان میں کشی ڈوبنے کے واقعے کے بعد ملک بھر میں انسانی سمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ایف آئی اے نے کراچی گجرہ والا سیالکورٹ سے چار انسانی سمگلرز کو گرفتار کر لیا درندر مودی کا دور ہے امریکہ بھارتی فوج نے کنٹرول لائن کا محاذ کھول دیا ستوال سیکٹر میں دہات پر بھاری ہتھیاروں سے گولہ باری دو شرواحے شہید ایک شدید زخمی کشمیریوں کے تحفظ کے لئے جواب دینے کا حق رہتے ہیں پاک فوج کا دشمن کو پیغام بھارتی نازم علمون کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان کا بھارت سے شدید احتجاج تربت میں کمشتری روڈ پر خاتون کا خودکش حملہ ایک پولیس اہلکار شہید خاتون اہلکار سمیت تین افراد زخمی وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ بلوچستان کی شدید مذہبت ریپورٹ طلب مسلم لگ نون خیبر پختون خواہ کے صدر امیر مقام پر شانگلہ میں حملہ قافلے پر فائرنگ کی گئی لیگی رہنما محفوظ رہے سیکیروٹی داروں کا علاقے میں سرچ اوپیشن وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر مقام سے رابطہ خیریت دریافت کی مریم نواز کا بھی امیر مقام کو فون حملے کی شدید مذہبت بچہ گوٹ سے گرا ماں نے بھی دریا میں چھلانگ لگا دی دونوں دریا سواد کی لہروں میں بہ گئے ریسکیو آپریشن اندھیرے کے سبب موقر کر دیا گیا خاتون اہل خانہ کے حمراہ عارضی شیئر لفت سے دریا پار کر رہی بشاور میں کوہارٹ روڈ پر گھر کے اندر گیس لے کے سدھواکا چھت گر گئی تین بچے جا بہاق والدین زخمی ہو گئے فیصل آباد میں سمندری روڈ پر ورکشاپ میں گیس لے کے سدھواکا ورکشاپ کی چھت گرنے سے ایک شخص جا بہاق تین زخمیوں کا اسپتال منتقل کر دیا گیا کرونا پاونیوں کے بغیر پہلا حد شروع ہونے میں دو دن باقی سعودی حکومت کی تیاریاں مکمل دنیا بھر سے سترہ لاچزائر آزمین مکہ مکرمہ پہنچ گئے عمرہ کی آدائیگی خانہ کعبہ میں روح پرور بناظر غار حرامی بھی عبادہ حرارے میں دو مرتبہ کا چیمپین ویسٹ انڈیز ہار گیا وال کپ کی کالیفائر میں زمبابی کی مسلسل تیسلی کامیابی سکندر رضا کی شاندار پرفارمس 68 رنز بنائے دو کھلاڑی بھی آؤٹ کیے ویمنز ایشز میں تاریخ پرقم انگلنڈ کی ٹیمی بیو آؤٹ نے آسٹریلیا کے خلاف ڈبل سینچلی جڑ دی کارنامان جام دینے والے انگلنڈ کی پہلی خاتون کرکٹر بن گئی اور ویکینڈ پر مویشی منڈیوں میں رش خریداری تیز ہو گئی کراچی کی مویشی منڈی میں سبی نسل کا بادشاہ خان توجہ کا مرکز قیمت تیس لاکھ لاہور کی مویشی منڈی میں چولستان کے سہرائی جہازوں کی انٹری ادائیں سب کو بھا گئی حیدر آباد میں چاندینی نامی بھیس کی دھوم قیمت ایک کروڑوں روپے موسیقی